آج منا مجھے لوٹے کی اہمیت کا پتہ چاہ رہا ہے کہ انسان کو زندگی میں ہر بندہ دھوکہ دے سکتا ہے لیکن یہ لوٹا کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا اس جنگل و بیابان میں بھی یہ لوٹے موجود ہیں اور کثیر تعداد میں موجود ہیں سہرہ میں ٹھہرا ہوا بارش کا پانی ان جانوروں کے لئے کسی آبیحیات سے کم نہیں ہوتا سمندر دیکھے بلند و بالا پہاڑ دیکھے مگر جو سکون اور کشش میرے روحی میں ہے اس کی مثال کہیں اور نہیں مل سکتی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس کو لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے تو شاید آپ کے لئے تو یہ جسٹ ایک کلک ہوگا لیکن اٹھو ہیلپ می او لٹ تو پلیس لائک کریں اور سبسکرائب کریں یہ ہے جی ایک قدرتی سویمنگ پول ایکسلی روحی میں موسم سرما میں کثیر تداد میں بارشی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مختلف مقامات پر آپ کو پانی کھڑاوہ نظر آتا ہے یہ ہے جی غریبوں کا بار بی کیو ہمارا چلا جو کہ ہم یہاں سے بھی سرہ میں لگنے کٹھی کر رہے ہیں اور کسی بھائی سے مانگ کے ہم نے ماجس لی ہے اور آگ جلائی ہے تو اب جو ہے یہ آگ نہیں بوجھنی چاہیے یہ تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا جو ہے لگنے کٹھی ہو رہی ہیں اور ہم اس میں ڈال رہے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پکا بھی ہیں یہ ہے جی پیت سرہ میں ہمارا بار بی کیو ہو رہا ہے اور اس میں کچھ چار مرگی کے ٹانگیں ہیں کچھ بوٹی ہیں جو ابھی مزے مزے کی پک رہی ہیں اور حلال ہو رہی ہیں تو دیکھتے ہیں کیسا ٹیسٹ بنتا ہے ان کا یہ لوٹے دیکھ کر آپ کو ہمارے پولیٹیشنز یاد آگے ہوں گے لیکن ان کی کچھ الگ ہی سٹوری ہے جو کہ میں آپ کو سناتا ہوں ایکچلی یہاں آس پاس ہی کوئی دربار ہے اور کثیر تعداد میں یہاں زائرین آتے ہیں اور یہاں پہ کوئی واش روم کا انتظام موجود نہیں ہے تو ان زائرین کیلئے ایک نلکہ اور کچھ لوٹے رکھے گئے ہیں یہاں کی کچھ مقامی لوگوں سے بات کرنے پہ پتا چلا کہ اس دربار کے بارے میں کافی انٹرسٹنگ سٹوریز موجود ہیں تو چلیں اس دربار کو وزٹ کرتے ہیں اور اس کہانی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ڈسٹک رہیمیر خان سے تیس کلومیٹر کے فاصلے پہ کرم دیتے خاتون کا دربار ہے ان کا تعلق وکیہ فقیر قبیلے سے تھا ان کے پانچ بھائی بھی تھے اور ان کی ایک بہن بھی تھی یہاں ان کے موجود دربار پہ لوگ دور دراز کے علاقوں سے منتیں مانگنے آتے ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے ایسا کیوں ہے اس کا جواب مجھے خود نہیں پتا لیکن با مشکل میں نے کچھ ویڈیوز بنائی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہتے ہیں یہ بہت نیک ہستی تھی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی اولاد نہ تھی ان بیبے نے وسیعت کی تھی کہ مرنے کے بعد ان کی میت کو ایک اونٹنی پہ لات دیا جائے اور جہاں جا کر وہ بیٹھے ان کو وہاں تفن کر دیا جائے ان کی اسی وسیعت پر ان کے قبیلے نے عمل کیا اور ان کو یہاں تفن کر دیا گیا لوگوں کو چاند سے محبت ہوتی ہے اور ہم بائیکرز کو سورج سے ان دی اینڈ میں آپ لوگوں سے بس یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ آئیں روحی وزٹ کریں اس کا ایک الگ ہی چام ہے الگ ہی اٹریکشن ہے باقی یار کر دو لائک سبسکرائب کر دو پلیز 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 ہیلپ ہیلپ ہیلپ